موسیقی سہتیاب افراد کی تعداد دو لاکھ نینانوی ہزار آٹھ سو چھتیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار نو سو ساتھ ہو گئی چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید چار افراد جانبھاک ہو گئے انسی اوسی ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں کرونا سے جانبھاک افراد کی مجموعی تعداد چھ ہزار پانٹ سو سترہ ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چھے سو چوالیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور کرونا مریضوں کی کل تعداد تین لاکھ پندرہ ہزار دو سو ساتھ ہو گئی سہتیاب افراد کی تعداد کی بات کریں تو دو لاکھ نینانوی ہزار آٹھ سو چھتیس ہے جبکہ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار نو سو ساتھ ہے دنیا بھر میں کرونا سے علاقتوں کی تعداد دس لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو تیس ہو گئی امریکہ کے بات کریں تو امریکہ میں مزید تین سو چار افراد ہلاک ہوئی اور ہلاکتیں دو لاکھ چودہ ہزار سے زائد ہو گئی بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد چیاس سٹھ لاکھ بائیس ہزار سے زائد ہو گئی بھارت میں مزید نو سو دو افراد ہلاکتیں ایک لاکھ دو ہزار سے زائد ہو گئی برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد انچاس لاکھ پندرہ ہزار سے زائد ہو گئی برازیل میں مزید تین سو اکتیس افراد ہلاک اور کل ہلاکتیں ایک لاکھ چھالیس ہزار سے زائد ہو گئی دنیا بھر میں تین کروڑ تریپن لاکھ ستانوے ہزار تین سو بیس افراد کرونا سے متاثر ہوئے جبکہ اچھی خبر یہ ہے کہ سیتیاب مریضوں کی تعداد دو کروڑ چھاسٹھ لاکھ بیس ہزار ایک سو سولہ ہے دنیا بھر میں کرونا سے سیتیاب افراد کی کل تعداد دو کروڑ پینسٹھ لاکھ سے زائد ہو چکی ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دنیا کے حوالے سے تو دنیا بھر میں کروڑا سے ہلاکتوں کی تعداد دس لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو تیس ہے امریکہ میں مزید تین سو چار افراد ہلاک ہوئے کل ہلاکتیں دو لاکھ چودہ ہزار سے زائد ہو گئی بھارت کروڑا وائرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کروڑا مریضوں کی تعداد چھاسٹھ لاکھ بائیس ہزار سے زائد ہے بھارت میں مزید نو سو دو افراد ہلاک ہوئے اور کل ہلاکتیں ایک لاکھ دو ہزار سے زائد ہو گئی برازیل کروڑا وائر سے متاثر ہونے والے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں پر کروڑا سے متاثر افراد کی تعداد انچانس لاکھ پندرہ ہزار سے زائد ہے برازیل میں مزید تین سو اکتالیس افراد ہلاک ہوئے ہلاکتیں ایک لاکھ چھالیس ہزار سے زائد ہیں دنیا بھر میں تین کروڑ ترپن لاکھ ستانوے ہزار تین سو بیس افراد کروڑا سے متاثر ہیں جبکہ اچھی بات یہ ہے کہ دو کروڑ چھاسر لاکھ بیس ہزار ایک سو سولہ مریض سے احتیاب ہو چکے کروڑا میں مبتلا ٹرم گاڑی میں ہسپتال کے باہر نکل آئے کروڑا سے متعلق بہت کچھ سکھا صدر ٹرم کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی جانب سے بہتر خیال رکھنے پر شکر گزار ہوں کروڑا میں مبتلا ٹرم گاڑی میں ہسپتال کے باہر نکل آئے کروڑا سے متعلق بہت کچھ سکھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی جانب سے بہتر خیال رکھنے پر شکر گزار ہوں جالی اکاؤنٹس پارک لینٹ اٹھٹا بار سپلائی ریفرنس پر سمات آج ہوگی ایسا عدالت کے جاج عاظم خان کی اس کی سمات کریں گے عاصف زرداری اور دیگر ملزمان پر آج فرد جرم آئیت ہوگی ملزمان کی عدم حاضری گزشتہ سمات پر فرد جرم مؤخر کر دی گئی عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارن گرفتاری جاری کر دی ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو جالی اکاؤنٹس پارک لینٹ اٹھٹا بار سپلائی ریفرنس پر سمات آج ہوگی ایسا عدالت کے جاج عاظم خان کی اس کی سمات کریں گے عاصف زرداری اور دیگر ملزمان پر آج فرد جرم آئیت کی جائے گی ملزمان کی عدم حاضری گزشتہ سمات پر فرد جرم مؤخر کر دی گئی تھی جبکہ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارن گرفتاری جاری کیے تھے خبر شامل کریں اکارا سے جہاں پر میڈیکل سٹور مالکان موت بانٹنے لگے زامیہ خاموش تماشائی بن گئی زلہ بھر میں نشاور انجیکشن کی کھلے آم فروخت کا سلسلہ جاری ہے نشاور انجیکشن کی استعمال سے متعدد نوجوان جان کی بازی ہار چکے کھلے آم نشاور انجیکشن کی فروخت زلہ انسامیہ میکمہ ہلت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے نشاور انجیکشن فروخت کرنے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف کاروائی کی جائے شہریوں کا میکمہ ہلت اور زلہ انسامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ اپڈیٹ کریں آپ کو اکارہ سے جہاں پہ میڈیکل سٹورز مالکان موت بانٹنے لگے انسامیہ خاموش تماشائی زلہ بھر میں نشاور انجیکشن کی کھلے آم فروخت کا سلسلہ جاری ہے نشاور انجیکشن کی استعمال سے متعدد نوجوان جان کی بازی ہار چکے کھلے آم نشاور انجیکشن کی فروخت زلہ انسامیہ اور میکمہ ہلت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے آمامی ہلکے کہتے ہیں کہ نشاور انجیکشن فروخت کرنے والے میڈیکل سٹورز کی خلاف کاروائی کی جائے جبکہ شہریوں کا میکمہ ہلت اور زلہ انسامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ شہباز گل نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں مریم نواز نے لاہور میں انڈین سے ملاقات کی ملاقات لاہور کے کھوکھر پیلس میں ہوئی انہوں نے مزید کہا کہ سگنل ملنے پر ملاقات کے مقام پر پہنچی ہوں لیگی رانواز پریس کانفرنس کے بعد اسی جگہ پر رکی رہی مریم اور ان کے والد نواز شریف کا بیانیاں ملک دشمن ہیں ملک دشمن بیانیاں کے باعث کوئی ان کا بوچ نہیں اٹھا سکتا مسلم لیگ نون کے رانواز سناؤلہ کے بیان پر ردی امبر رانہ صاحب آپ شہباز کے ساتھ وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے وزیراعظم کے معاملن ڈاکٹر شہباز گل نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے لاہور کے کھوکھر پیلس میں انڈین سے ملاقات کی تھی انہوں نے کہا کہ لیڈی رانواز پریس کانفرنس کے بعد اسی جگہ پر رکی رہی سگنل ملنے پر ملاقات کے مقام پر پہنچے مریم اور ان کے والد نواز شریف کا بیانیاں ملک دشمن ہیں لیکن اس لیے کوئی ان کا بوچ نہیں اٹھا سکتا مسلم لیگ نون کے رانواز رانواز سناؤلہ کے بیان پر ردیعمل دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ رانواز صاحب پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں میری اطلاع کے مطابق ایک انڈین کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ کھوکھر پیلس میں ہوئی رانواز صاحب آپ شہباز شریف کے ساتھ ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے نون لیگی رانواز سیفل ملوک کھوکر کی شہباز گل کے الزامات پر تدید کہتے ہیں چور کی داڑی میں تنکا یا پھر سب حقیقت سیفل ملوک کھوکر کا شہباز گل کو نوٹس لیگل بھیجنے کا مطالبہ شہباز گل کھوکر کا معاملے خصوصی شہباز گل کو مناظرے کا بھی چلیں جبکہ شہباز گل الزامات ثابت کریں کھوکر کہتے ہیں کہ کھوکر برادران سیاست چھوڑ دیں گے مریم نواز کی کھوکر پیلس میں کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی ایسے گھٹیا الزامات لگانے پر آپ کو شرم آنی چاہیے شہباز گل کو جھوٹا الزام لگانے پر لیگل نوٹس بھی بجواؤں گا مسلمی اگنون کے رانواز سیفل ملوک کھوکر نے شہباز گل کی جانب سے لگائے گے الزامات کی تردید کر دی کہتے ہیں مریم نواز کی کھوکر پیلس میں کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی شہباز گل کھوکر نے وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل کو مناثرے کا چیلنج کر دیا ان کو ایسے گھٹیا الزامات لگانے پر بھی شرم آنی چاہیے سیفل ملوک کھوکر کا کہنا تھا تحریک انصاف کا اپنے لیڈر عمران خان کی طرز پر جھوٹ مولنے کا وطیرہ ہے شہباز گل نے بھی جھوٹا الزام لگایا انہوں نے چیلنج دیا کہ شہباز گل اگر الزامات ثابت کر دے تو کھوکر برادران سیاست کو الودا کہہ دیں گے شہباز گل کو جھوٹا الزام لگانے پر نیکل لوٹس بھی بجواؤں گا نون لیگی ارکان اسمبلی نواز شریف بیانی کے خلاف کھل کر بولنے لگے عوام مودی اور جندال کا کھیل کھیلنے والوں کا ساتھ نہ دیں اشرف انصاری کہتے ہیں نواز شریف نظریاتی ہے نا انقلابی وہ محض بھگوڑے ہیں نواز شریف کو قومی سلامتی کے راز افشان نہیں کرنے دیں گے ملک میں انتشار پھیلانا مودی کی ایجنڈے کی تکمیل ہے مریم کو گجرمالہ میں قومی سلامتی کے اداروں کی توہین نہیں کرنے دیں گے گجرمالہ میں اپنی رہائش پر اجتماع سے خطاب کرتی ہوئے انشرف انصاری کا کہنا تھا جیسے بھی حالات رہیں ہم میاں تیرے ساتھ رہیں گے کنارہ دین اسلام اور ملک سے وفاداری کے میار پر پورا نہیں اترتا اشرف انصاری کا کہنا تھا پاکستانی عوام نرندر مودی اور جنتال کا کھیل کھیلنے والوں کا ساتھ نہ دے نواز شریف نظریاتی ہیں نا انقلابی بلکہ وہ محض بھگوڑے ہیں نواز شریف کو قومی داروں کی تزہیق اور قومی سلامتی کے راز افشان نہیں کرنے دیں گے ان کا کہنا تھا نواز شریف توہینی رسالت کے حلف نامے میں ترمیم کی سزا بھگت رہے ہیں فوا چودری کہتے ہیں ابو بچاؤ تحریک پاکستان انچار پارٹی میں بدل گئی نواز شریف چاہتے ہیں وہ لندن میں رہے اور عوام سڑکوں پر نواز شریف کو لانا ضروری لیکن یہ آسان بات نہیں نواز شریف کی باپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا بیاول بھٹو مولانا فرور ایمان کی طرف دیکھ رہے ہیں نون لیگ اور پیپس پارٹی کو شدت پسندوں کی ضرورت پڑھنا بدقسمتی بڑا افسوس ہی ہوا کہ بین ازید بھٹو شہید کی جو پارٹی ہے اس کو مولانا فرور ایمان صاحب کی قیادت میں کام کرنا پڑھ رہا ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کو آج ایک شدت پسند گروہوں کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے اپنی سیاست کے لیے اور ان کو ایک ایسی لیڈرشپ کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہیں وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواز شہدری کا کہنا تھا کہ ابو بچو تحریک پاکستان انشیار پارٹی میں بدل گئی نواز شریف چاہتے ہیں وہ لندن میں رہے اور عوام سڑکوں پر نکلے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا نواز شریف کو لانا ضروری ہے لیکن یہ آسان نہیں ہوگا ہماری نواز شریف سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں لیکن وہ ملک کا اربو روپیہ لے کر بیرون ملک چلے گئے ان کا کہنا تھا کہ بلاول بٹو مولانا فضل ریمان کی طرف دیکھ رہے ہیں بدکسمتی سے نون لیگ اور پیبس پارٹی کو شدد پسندوں کا سہارہ لینا پڑ رہا ہے دونوں جماعتوں کو شادی حوض میں جلسے کرنے چاہیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امنی اپوزیشن کو جواب دینا ہوتا ہے میڈیا سپیس خالی نہیں چھوڑ سکتے پاکستان کی فوج اور ادریہ پاکستان کی ریاست کی زامن ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی اپوزیشن تنقید ضرور کرے لیکن اداروں پر تنقید کا مقصر ریاست کی بنیادوں کو ہلانا ہے اداروں پر تنقید دشمن کا بیانیاں ہیں اپوزیشن کے بیانی میں چھلنی سے بھی زیادہ چھول اور مزاقہ خیز ہیں شبلی فراز کہتے ہیں چوری کی مقدموں میں نام زید آج قوم کو بھاشن دے رہے ہیں میاں نواز شریف ملک میں بے یقینی پھیلانا چاہتے ہیں نواز شریف کی بیانی کے بعد اپوزیشن میں پھوٹ پڑ چکی نون لیگ نے ایسا بیانیاں دیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں نون لیگ نے پیپوس پارٹی حکومت کے لیے باوردی سرنگیں چھوڑی اپوزیشن چین کے ساتھ لازوال دوستی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں امران نیڈر لیڈر ہیں اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے حال شریف کے جو درباری ہیں وہ آ کر اور ملک کے سامنے عوام کے سامنے جو جھوٹوں کا پلندہ جس اعتماد جس ڈھٹائی جس جھوٹ کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں ایک ایسی بیانیاں دیتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام بات میں پریس کانفرنس کرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبی فراس کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی ہیں ایسا بیانیاں دیا جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ لوگ ایسی باتیں کر کے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ آج عوام کے مفاد کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں مہنگائی کی بات کرنے والے بتائیں جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تو معیشت کی کیا خالت تھی چوری کے مقدمات میں نامزد آج قوم کو بہرشن دے رہے ہیں یہ اپنی ایسی حکومتیں چلا چکے جنہوں نے عوام کی ساتھ دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں کیا وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلمی قنون نے کرپشن لوٹ مار اور عوام کی جیبے کاٹنے کے سوا ملکے لئے کچھ نہیں کیا شاید خاکان عباسی نے اپنی ائرلائن چلا دی اور پی آئی اے کا بیڑا خرق کر دیا ملکی سنتے باہر منتقل ہوں گی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے ہمالی دیئے بارودی سرنگیں چھوڑی جب حکومت میں آئے تو درامدات اور درامدات میں بیس ارب ڈالر سے زائد کا فرق تھا ہم بیس ارب کے خسارے کو مصبت رقم پر لے آئے حدف سے زائد ٹیکس اکٹھے کیا وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ اپوزیشن کا خیال تھا کہ کرونا کے باعث پی ٹی آئی کی حکومت چلی جائے گی لیکن کرونا وبا میں پاکستان کی صورتحال دیگر ممالک سے بہتر رہی بجلی مہنگی ہونے کی وجہ نون لیگ حکومت کے مہنگے معاید ہیں پیٹرول کی قیمت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی شبلی فراز نے مزید کہا اپوزیشن نے اپنے دور حکومت میں ملک کو اپنی جاگیر سمجھا یہ چوری سے حاصل دولت کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اور اگزیب نے کہا کہ ایک سال کے دوران سبزی کی قیمتوں میں پینتانیس فیصد اضافہ ہوا بیس کلو آٹا گیارہ سو میں بیچا جا رہا ہے جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز کا آٹا ہے جانوروں کو ڈالنے کے قابل نہیں حکومت نے چینی آٹے اور عدویات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں کرپشن اور نا اہلی نہ ہو مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور اگزیب نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام حکومتی نا اہلی کی سزا بھگت رہے ہیں کابینہ اجلا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کس کے خلاف مقدمہ بنانا ہے دوہزار اٹھارہ انتخابات میں آٹی ایس سسٹم بٹھا کر نا اہل ٹولہ مسلط کیا گیا آپ ہر روز مسلم لیگ نون اور آپوزیشن کا راگ علاپتے ہیں عوام کے سامنے چوری اور کرپشن آیاں ہو چکی ہے مریم اور اگزیب نے کہا کہ صبح صبح بیانییں شروع ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے جھوٹے احتساب کا بیانیاں دفن ہو گیا دوہزار اٹھارہن سے دوہزار بیس میں جھوٹا کرپشن بیانیاں بنایا گیا میں صرف وہ عباد و شمار بیان کروں گی جو آج پاکستان کی عوام کی جیت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ یہ حکومت نالائک ہے سیلیکٹڈ ہے نا اہل ہے چور ہے کرپٹ ہے اس لیے چینی مافیا کے آگے آٹا مافیا کے آگے عدویات کے مافیا کے آگے کیس اور وجلی کے مافیا کے آگے ہتنے ٹیکتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سال کے دوران سبسی کی قیمتوں میں پینتالیس فیصد اضافہ ہوا بیس کلو آٹا گیارہ سو میں بیچو جا رہا ہے یوٹلیٹی سٹورس کا آٹا جانوروں کو ڈالنے کے قابل ہے لوکل گیس کے قیمت الین جی سے زیادہ ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں کرپشن اور اہلی نہ ہو جب وزیر اعظم منتخب ہوتا راتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے میں نے مافیا کو ریلیف نہیں دینا میں نے پاکستان کی عوام کو روزگار دینا ہے میں نے مافیا کو روزگار نہیں دینا میں نے ان کی جبے نہیں بھرنی لیکن کیونکہ ایک سیلیکٹڈ ٹولہ اس وقت ملک پر مسلط ہے اس لیے آج پاکستان کی عوام یہ سزا کاٹ رہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیورو آف سیٹسٹکس کی جو ریپورٹ میں آپ لوگوں کو دوں گی اس میں ایک سیکشن ہے جس کے اندر آبن انفلیشن جو ابھی سپیمبر میں شائع ہوئی ہے آبن انفلیشن اور رورل دہائی علاقوں میں جو دہائی علاقوں میں جو انفلیشن ہے گھرے لو جو چیزیں ہیں سارفین کی جو استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ہول سیل پرائس ہے وہ اس کے اندر درج ہے ترجمان نون لیگ نے کہا کہ حکومت نے چینی آٹھے اور عدویات مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہیں حکومت عوام کی بجائے مافیاس کی جیب بھر رہی ہے وسیر عاظم کو پتا ہونا چاہیے عوام کو رلیف دینا ہے وسیر عاظم کے معاملے خصوصی شہباز گل نے مریم اورنگ سیب کی پریس کانفرنس پر ادعمل دیتے ہوئے کہا میں حیران ہوں یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں جواب دینا پڑے گا شہباز گل نے لیگی ترجمان کی پریس کانفرنس پر مزید سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ مہنگے بجلی گھروں کی وجہ سے بل پانچ سے آٹھ ہزار آ رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ سوچے بغیر بجلی گھر لگائے ٹرانسمیشن لائنس نہیں بنائیں گے معاملے خصوص کیا کہنا تھا کہ آپ کرائے کے ترجمانوں کی بات کس مو سے کرتے ہیں آپ کسی میرٹ پر نہیں آئیں جو دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان نے کہا کہ کلبری دھاندلی اور جالی کتری خط کی موجد بیگم صفدہ روان ٹویٹر دھاندلی میں بھی سب سے آگے نکلی دھاندلی اور شریف خاندان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں فیاضل حسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ بیگم صفدہ روان کی ٹویٹر اگاؤنٹ پر لاکھوں جالی فالورز اچمبے کی بات نہیں بیگم صفدہ روان کے تقریباً پانچ اشاریہ پانچ فالورز میں سے اسی فیصد فالورز فیک ہیں ساڑھے پانچ ملین میں سے تقریباً پانچ اشاریہ انیس ملین فالورز نے کبھی بیگم صفدہ روان کے کسی ٹویٹ کو لائک نہیں کیا انہوں نے کہا کہ بیگم صفدہ روان کے فالورز میں سے دو اشاریہ سانتیس میلین ڈیڈ ہیں کالیبری فوند کے اٹھار سو اٹھانوے فالورز نے ایک ہی دن ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے بیگم صف دروان کے تقریباً ایک ملین فالورز کا اپنا کوئی فالور نہیں بیگم صف دروان کے تقریباً ایک آشاریہ چار ملین ٹویٹر فالورز کے دو سے پانچ فالورز ہیں فیانزو لحسن چوہان نے کہا کہ کیلیبری کوئین بیگم صف دروان کی چالاکیوں سے ساری پاکستان عوام واقف ہے ایک دفعہ پھر بیگم صف دروان نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھنکنے کی ناکام کوشش کی خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اسلام علیکم ناظرین تعمیراتی شعبے سے وابستہ جو ریال سٹیٹ کی دنیا ہے اس کو پرائیم نیسٹر نے خاص طور پر ایک پیکج اناؤنس کیا فکس ٹیکس کر دیا ہے جو بلڈر اور ڈیویلپر کو اس کا ایک بینیفٹ ضرور جائے ایری آز میں اس تک رہیں گے نا کہ یہ ایری آز میں کرونا کا اتنا آثار نہیں ہو سکتا ایری آز میں جس کا قائنٹ کی انڈسٹری آئے گی اس کو میرا چینے کھولیں گے جو بھی آدمی سطح پر دنیا پر متاثر ہے ماں پاکستان کی اس کا متاثر ہے کہ جو بھی پوزیٹیو ہے گا اسے وینٹی لیٹر پر جانے ہیں کیونکہ یہ چیز لوگوں کو ڈرا رہی ہے کہ پاکستان میں بہت ہی کم وینٹی لیٹر ہیں جو بات ہیں جو اسمٹیمائٹی کیریئر سے وہ ڈزیز کو سپریڈ کر ستے ہیں کیونکہ وہ جب کھانستے ہیں تو وہ ڈروپ لیٹ پیدا ہوتے ہیں ہماری کاہیش یہ ہے کہ یہاں پہ جو الائیٹ انڈسٹریز ہیں ریال سٹیٹ کے ساتھ وہ اور جو بلڈرز ہیں ان لوگوں کو یہاں پہ کاروبار بڑھے گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے بھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی روڈز بڑے فنڈز ہی نہیں آ رہے تو وہ ساری لیور اٹھ کے پرائیوٹ سیکٹر کے اوپر آگئی تھی اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دن بھی اپنا گزارانی کرتے ہیں فارمل سیکٹر میں سیمٹ اور جو سٹیل ہے اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں ویڈھولنگ ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ ہم نے کلیکٹ نہیں کرنا دیکھئے پروگرام ڈیبیٹ ہر پیر کی رات دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر کارجازم نے فرمایا آپ تعلیم پر پورا دہان دیں اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے اللہ کے حضور کسرت استغفار کا وقت دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت کرونا کی مولک وبا میں بھی ڈاکٹر ایکیو خان ہسپٹل میں چان لیوہ بیماریوں کا مفتلہ جاری ہے اس سال کی زکاة ڈاکٹر ایکیو خان ہسپٹل کو دیجئے اور ایک نیکی انسانیت کے نام پر کیجئے بہت سی امید بھری نگاہیں آپ کی منتظر ہیں آپ اپنی زکاة کسی بھی بینک میں جمع کرائیں آن لائن ٹونیٹ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں کال کریں 042-111-7171-7171 پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت ہے نہ ثقافتی قومیت ہے نہ جوگرافیائی قومیت ہے اگر پاکستان کی بنیاد لسانی قومیت سکافتی قومیت یا جوگرافیائی قومیت ہوتی تو پھر پنجاب تقسیم نہ ہوتا پھر بنگال تقسیم نہ ہوتا پاکستان کی بنیاد صرف اور صرف مسلم قومیت ہے اور حضرت قائد آدم نے ہندوستان کے کریا کریا خلیانے خلیانے میں ایک ہی نعرہ برندیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی یہ ایک گینگ اپ قسم کی نو پارٹیوں کا ایک الائنس 22 اگست کی جو تقریر ہے جس پر اس نے کہا کہ جاؤ امریکہ کے پاس جاؤ جاؤ اسرائیل کے پاس جاؤ جاؤ ہندوستان کے پاس جاؤ جاؤ ایران کے پاس جاؤ اور وہاں کہو کہ ہماری مدد کرو اور اس فوج سے ہمیں بچاؤ دیکھئے پروگرام تاریخ پاکستان سازش کامیاب نہیں ہوگی پیفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کشمیر سازش کی تعد بھارت کو دیا گیا انصاف کے بغیر قومیں اور ملک ترقی نہیں کر سکتا ملک کے خلاف ابھی بھی سازشیں جاری ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں انسو سنتالیس سے شروع ہو گئے تھے اجاز شاہ کا کہنا ہے پیپس پارٹی اور نون ڈیگ نے ملک کا بیڑا کرک کر دیا ملک میں کوئی ادارہ چھیک نہیں سب تباہ انہوں نے مزید کہا کہ فوج اور ملک کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی بھارتی ایمہ پر پاکستانی افواج کے خلاف سازش کی جا رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بیماری کا بہانہ کر کے لندن جانے والے نوریس شریف جہاز چڑھتے ہی تندرست ہوگے ملک اور فوج کے خلاف کوئی احتجاز نہیں ہوگا دوسری جانے وفاقی وزیر فیصل بابڈا کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور کلبوشن میں زیادہ فرق نہیں وفاقی وزیر فیصل بابڈا نے سماجی رابطے کی سائی ٹوٹر پر ٹوٹ کرتی ہوئے کہا کہ نواز شریف اور کلبوشن میں زیادہ فرق نہیں کلبوشن بھارتی خفیہ جنسی روکی ایمہ پر پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا اور نواز شریف پاکستان کے خلاف بھارتی بیانی پر ران چڑھا رہا تھا نواز شریف کے اگر بھارت سے اتنی محبت ہے تو وزیر اعظم سے بات کر کے انہیں بھی ابھی دندن کی طرح بھارت کے حوالے کر دیتے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن خفیہ معلومات کی بنا پر کیا گیا سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سرچ آپریشن کاروائی میں دو دہشت گرد حلا کے ایک کو زندہ پکڑ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کاروائی کی اس دوران دو دہشت گرد مارے گئے جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا واضح رہے دو روز پہلے بھی سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے بھویا میں خفیہ اطلاع پر آپریشن میں دو دہشت گردوں کو حلا جبکہ ایک کو زندہ گرفتار کر لیا تھا اور سراج الحق کہتے ہیں مانتا ہوں دو ازار اٹھارہ کے انتخابات شفاف نہیں تھے ان جماعتوں نے فیٹیف قانون پر آکھے بند کر کے حکومت کا ساف دیا یہ رات کو ملقاتے کرتے ہیں اور دن میں لڑتے ہیں عمران خان کہتے ہیں یوٹرن لینے والا بڑا لیڈر ہوتا ہے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ نوجوان ڈگریان جلانے پر مچپور ہیں لاکھوں بے روزکار نوجوانوں کا کون ذمہ دار ہے وہ ٹرانچ سامپوں کے موں میں دودھ ڈال کر انہیں ازدہہ بناتے ہیں کہ سامن کاشتکار شہری سب مہنگائی کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ استباہی اور بربادی کے ذمہ دار وہ ہم خود ہے وہ ہماری قوم ہے وہ آپ ووٹر ہے وہ آپ سپوٹر ہے آپ ہی ہے کہ انسان پوں کے موں میں دودھ ڈال کر اجدہہ بناتے ہو آپ ہی ہے کہ الیکشن کے دن بددعائی بھی دیتے ہیں اور جا کر انہی کو ووٹ دیتے ہیں سراجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک کی حق کڑیا ہے انسان سامپ سے نہیں ڈرتا جتنا تھانے دار سے ڈرتا ہے امیر اور غریب کے لیے الگ الگ نظام ہے مانتا ہوں دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات شفاف نہیں تھے ان جماعتوں نے ایف ای ٹی ایف قانون پر آنکھیں بند کر کے حکومت کا ساتھ دیا یہ رات کو ملاقاتیں کرتے اور دن میں لڑتے ہیں عمران خان کہتے ہیں میرے دوستو یہی اور لوگ ہے جو آپ کی تباہی کے ذمہ دار آپ کی بربادی کے ذمہ دار آپ کا حال اور مستقبل جس نے تباہ کیا میرے دوستو یہی کچھ سیاسی ڈگ ہے جو انہوں نے تریتر سالوں سے پاکستان کو یہ ارغمال بنایا ہے جو انہوں نے تریتر سالوں سے اس قوم کو اور اس قوم کے حال اور مستقبل کو یہ ارغمال بنایا ہے امیر جماعت اسلامی سناج لکھ نے کہا کہ حکومت نے عوام کو ناروں کے سوا کچھ نہیں دیا عثمان بزار کہتے ہیں لوٹ مارکی سیاست کرنے والوں کے لئے پاکستان کی زمین تنگ ہو چکی حکومت نے پہلی بار بڑے لوگوں کو حساب یہ کٹیرے میں کھڑا کیا وزیر آزم نے کرپشن کے بتوں کو پانچ پانچ کیا کرپٹر ناصر کے حساب تحریک انصاف کا منشور ہے عثمان بزار نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت اپنے منشور سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گی وزیر آلہ پنجاب عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ماضی میں جین لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا آج وہ قانون کی گرفت میں ہے وزیر آزم عمران خان نے کرپشن کے بتوں کو پاش پاش کیا ہے گرفتر ناصر کا احتساب تحریک انصاف کا منشور ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت اپنے منشور سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی لوت پار کا دا اب کبھی واپس نہیں آئے گا وزیر آزم کی قیادت میں پاکستان اپنی اصل منزل پائے گا وزیر آزم عمران خان نے سردیوں میں دوبارہ کرونا پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا وزیر آزم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ سردیوں میں کرونا کے دوسری لہر آ سکتی ہے اقوامی مقامات پر ہر کوئی مانکس پہنے وزیر آزم نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تمام دفاتر اور تعلیمی داروں میں ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے کرونا سے بچوکے لئے ہر فرد فیس ماسک کا استعمال کرے وزیر آزم عمران خان نے کہا اللہ کا کرم ہے دوسرے ممالے کی نسبت پاکستان میں کرونا کیسز کام ہیں کرونا کیسز بڑھنے کے باعث ازاد کشمیر میں دوبارہ سے لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا لوگ ڈاؤن کا فیصلہ وزیر آزم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی زیر سارت آلہ سطح کی اجراس میں کیا گیا وزیر آزم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ ازاد کشمیر میں کرونا پوسٹیف کیسز کی تعداد ان کی جو شرح ہے وہ آٹھ آشار یا تین فیصد ہے جو پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہے راجہ فاروق حیدر کی زیر ستارت ہونے والے اجراس میں ریاست میں مذہبی اجتماع سیاسی اور سماجی تقریبات بھی محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیر آزم ازاد کشمیر کا کہنا تھا کہ انٹری پوائنٹس پر چیکنگ ٹرانسپورٹ اور تعلیم اداروں میں ایسو پیس پر عمل درامت کرے گیا جائے اجراس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ گھر سے باہر اور دفاتر میں ماس کی مکمل پابندی کروائی چاہے اور خلاف ورزی پر جرمانہ کیا چاہے اور پارک لین ٹھٹا وارڈ سپلائی ریفرنس آصف زرداری پر فرد جرمائیت آصف زرداری اور دیگر ملزمان کا صحت جرم سے انکار اپڈیٹ کریں آپ کو پارک لین ٹھٹا وارڈ سپلائی ریفرنس آصف زرداری پر فرد جرمائیت کر دی گئی آصف زرداری اور دیگر ملزمان تھے ان کا صحت جرم سے انکار اپڈیٹ کریں آپ کو بڑی خبر سے پارک لین ٹھٹا وارڈ سپلائی ریفرنس آصف زرداری پر فرد جرمائیت کر دی گئی آصف زرداری اور دیگر ملزمان کا صحت جرم سے انکار اسلام آباد کی احساب دات میں پارک لین ٹھٹا وارڈ سپلائی ریفرنس اور آصف زرداری پر فرد جرم آئیت کر دی گئی آصف زرداری جو کہ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے اور دیگر ملزمان کا صحت جرم سے انکار پاکستان سمیت دنیا میں کرونا کی دوسری لہر کیسز میں اضافہ احتیاطی تدابیر ہی جان لبا وائرس سے بچا سکتا ہے میک میں صحت کی ادایت پر عمل کرے ماسک ضرور پہنے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے تاکہ کرونا وائرس کو پھیلے سے روکا جا سکے تفسیرات آرشہ بخاری کی ریپورٹ میں چین میں کرونا وائرس کے آغاز سے پہلی موت ہونے کے صرف دس ماہ بعد ہی عالمی صدر پر اس وائرس سے دس لاہ مسلط کا حلاکتیں ہو چکی ہیں یہ وائرس اب پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور ایک سو اٹھاسی ملکوں میں تاہیل تین کروڑ تیس لاہ سے زائد مصد کا متاثرین موجود ہیں ابتدائی طور پر اس وائرس پر کابو پانے میں بازاہر کامیابی ہوئی لیکن اب دنیا کے کئی ممالک اور خطوں میں وائرس دوبارہ تیزی سے پھیر رہا ہے مسئلہ یہ نا کہ یہاں تو سب کچھ بند کرے ٹھیک ہے یہاں پھر سب کچھ کھول دیں یہ کوئی حل نہیں ہے لوگ ڈون اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہاں پر ہو رہا ہے دوسرے کنٹریز میں دیکھیں جہاں کیسز ختم ہوئے ہیں وہاں پر لوگ ڈون کتنا اچھے طریقے سے کیا گیا ہے تو یہاں پر ممیونسٹریز بند کی ہوئے ہیں سکولز میں بچوں کو ایک دن بلا رہے ہیں ایک دن نہیں مجھے یہ بتائیں جس دن بلا رہے ہیں وہ دن کرونا نہیں آئے گا اور جس دن نہیں بلا رہے ہیں وہ دن کرونا آئے گا جی جی پہلے تو یہ تھا نا کہ جی کرونا بہت زیادہ تھا چار پانچ ہزار کیسز تھے تو اب یہ ہے کہ کم ہوئے تو دوبارہ اس کے بعد ابھی دوبارہ سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے اب تک چھ ہزار چار سو چوراسی امواد ہو چکی اور وائرس دوبارہ پھیلے کا حجشہ ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن عوام غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس سو پیس پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جا رہا جی اس میں اتیاد کرنی چاہیے تو اتیادی تعدادیت جو ہے وہ فالو کرنی چاہیے میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو سوشل ڈسٹنس جو آر ایڈی تھا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ میرے کافی دوسرے دوستوں کو ہوا ہوئے یہ دیکھیں ہم نے ماسک میں نہ نہیں گئے کہ انہوں نے ہاتھ میں رکھا ہے جب ہمیں ضرورت پڑھتی ہے تو ہم ضرور اس کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہاں حکومت تو کوشش کر رہی ہے مطلب جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہی ہیں مطلب یہ تو پھر پبلک کیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ احتیاط کریں کیسز میں اضافے کی وجہ ایس او پیس سے دوری ہے اور لوگ مارکس لگانے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور ہاتھوں کو صاف نہیں کر رہے کرونا وائرنس پاکستان میں دوبارہ پھیلے کا حدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے عوام کو چاہیے کہ وہ ایس او پیس پر عمل درامت کریں اور اس وعبات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دے کیمرہ مین نمان آشی کے ساتھ سپریم کورٹ کے حکم پر سات ماہ سے بند مارگلہ کی کرشنگ انڈسٹری سے بابستہ کاروباری اور ہزاروں مزدوروں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی خرید مزدور اور مالکان کی وزیراعظم اور چیف جسٹس انڈسٹری کے بحالی کے لیے اقدامات کرنے کے اپی تفصیلات آمنہ جنجوہ کی اس رپورٹ میں اسلامباد اور ٹکسلا کے درمیان مارگلہ کی پہاڑیوں پر واقعہ کرشنگ انڈسٹری کی بندش سے پچاس ہزار سے زیادہ مزدوروں کے چلے ٹھنڈے پڑ گئے انڈسٹری میں ارسا دراز سے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے خون پسینہ بہانے والے مزدوروں نے فریاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف کرونا کی وجہ سے پریشان ہے تو دوسری جانب ہمارا روزگار بھی چھین گیا ایسے ہی کرونا ختم ہوئے اور ہماری انڈسٹری باندھ ہوگی کربار بلکل نام کے نہیں ہیں ہمارے قرائے شارٹ ہیں بجلی کے بل شارٹ ہیں ہم اعلیٰ کام سے زہرش کرتے ہیں کہ ہماری اس انڈسٹری کا پیہ چلیں تاکہ انڈسٹری کا پیہ چلے گا تو ہمارے گھروں کے چولے چلیں گے جن کا روزگار مرگلہ سے تھا سب کے سب رو رہی ہیں کسی کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور دینے دینے تو دور کی بات ہے یہ دکانے تھیں ہماری دکانوں میں نہ سمان رہا ہے نہ لوگوں کے پیسے مارگلہ کرشنگ انڈسٹری کے بندش سے مالکان بھی پریشان کہتے ہیں عدالت نے کرشنگ بند کروا دی مگر سیمٹ فیکٹریاں تاحال کام کر رہی ہیں کرشنگ انڈسٹری نیشنل پارک اور بفر زون سے باہر ہونے کے باوجود بحالی کے لیے متبادل راستہ یا کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا جس سے ہمارا کاروبار چل سکے یہ ہمارے سٹون کرشنگ انور جمالی صاحب نے دو آزار سولہ میں سو موٹر لیا تھا اور اس میں ہمیں کلیر کیا تھا کہ بفر زون کے آگے جو ایریا بچا تھا چھوٹے چھوٹے ٹیلے ان پر حکم دیا تھا کہ اپنے اداروں سے جا کر آکشن کروا لیں اور اپنا کام کریں اور اداروں نے ہمیں لیگل طریقے سے اوپن آکشن نے ہمیں یہ بلاگ دیئے تو آج ہم آٹھ ماہ سے بے روزگار ہیں ہمارے بچے بکھے مار رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور ڈیڑھ بھی کوئی نہیں ابھی جگہ لگ رہی ہماری مشینری بھی تباہ و برباد ہو گئی ہے خدا کے لیے ہم جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا کیس سنیں اور ہمارے بچوں کا روزگار دوارہ بحال کریں سات ماہ ہو گئے ہیں یہ کرشنگ انڈسٹری بند ہے پہلے کرونا تھا پھر یہ کرشنگ انڈسٹری بند کر دی گئی ہے یہ سرمباد سے بیس کلومیٹر دور ایک پاڑی گورنمنٹ پنجاب نے مقصود کی ہے کرشنگ کے لیے تو یہ سات ماہ سے لوگ بے روزگار ہیں کوئی سب کے جو ہیں گھروں میں فاقے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سب جو ہیں وہ چیسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ اس کرشنگ انڈسٹری کو چلایا جائے ٹیکسلا مارگلا کرشنگ انڈسٹری سے وابستہ مالکان اور مزدوروں نے وزریعظم عمران حان اور چیف جسٹس گلزار احمد سے اپیل کی کہ انڈسٹری سے وابستہ وقاروباری اور مزدوروں کے دروزگار کی بحالی کے لیے اقدامات کریں تاکہ لوگوں کے گھر کا چلہ جل سکے کیمرامین نصد علی کے ساتھ امنا جنجوہ روز نیوز پلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیتے ہی ہماری وابستہ روز نیوز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اور دیکھتے ریے روز نیوز